اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صالحین اور اللہ والوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ چھ گھاٹیاں عبور نہ کر لے وہ چھ گھاٹیاں کیا ہیں پہلی گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر نعمت کا دروازہ بند کر دے اور سختی کا دروازہ کھول لے ہم نعمتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سختیوں سے گھبراتے ہیں اور کتراتے ہیں اپنی سختیوں پر دوسروں کو تانہ دیتے ہیں اور دوسروں کی نعمتوں پر ان سے حسد کرتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے اور اس طرز عمل کے باوجود چاہتے ہیں کہ اللہ ابھی راضی ہو جائے ہم بھی صالح ہو جائیں اور تقوی بھی مل جائے ایسا ہونا ناممکن ہے نمبر دو دوسری گھاٹی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یغلقو بابل عز و یفتحو بابل زل دوسری گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے اور زلت کا دروازہ کھول لے یعنی طلبگار عزت نہ بند اور ہر وقت اس گورک دھندے میں نہ پڑھ کے میری عزت بڑھ گئی یا کم ہو گئی فلا عزت نہیں کرتا اور فلا اچھا سلوک نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ عزت کا گم چھوڑ دے اور اس کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دے اس کے بجائے زلت اور بے عزتی کا دروازہ اپنے اوپر کھول دے اگر کوئی تیری عزت نہ کرے تو تجھے خسی ہو اور کوئی عزت کرے تو تاجب ہو عزت کی چاہت کا دروازہ کیوں بند کرنا ہے اس لیے کہ جتنی عزت زیادہ ہوگی تیرا نفس پھولے گا تیرا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں ہے کہ تو عزت کو حضم کر سکے تو اس عزت کو اپنا حق سمجھنے لگ جائے گا اور اس کو دوسروں کا کرم اور احسان اور ان کی بھلائی نہیں سمجھے گا بلکہ تو سمجھے گا کہ یہ میرا حق تھا کہ میری عزت ہو رہی ہے جس دن تو نے یہ سمجھا اسی وقت تیرے نفس نے تجھے ہلاک اور برواد کر دیا حضرت باعزت بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس سے اٹھ کر گھر جاتے تو راستے میں بادشاہ کا تخت آتا تھا ہر روز بادشاہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا عزت اور درباری بھی کھڑے ہو جاتے اور آپ خاموسی سے گزر جاتے ایک دن بادشاہ کھڑا ہوا تو آپ نے اس کے طرف مو کر کے تھوک دیا بادشاہ اور درباریوں نے آپ کو برا والا کہا اور اپنے جگہ پر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ بھی کوئی اللہ والا فقیر ہے جس کے پاس اخلاق اور تمیز ہی نہیں آپ کے مریدوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور پوچھا کہ عزت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ آپ کی عزت کرتا تھا پورا دربار کھڑا ہوتا تھا اور آج آپ نے اس کے طرف مو کر کے تھوک دیا ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے رشانت فرمایا کہ ہر روز وہ میرے احترام میں کھڑا ہوتا تھا اور میں اس کے کھڑا ہونے پر کوئی خسی یا فرحت محسوس نہیں کرتا تھا مگر آج میں نے دیکھا کہ اس کے کھڑا ہونے پر میرے نفس نے خسی اور فخر محسوس کیا کہ یہ عزت و احترام میرا حق ہے لوگ میرے لئے کھڑے ہوں یہ میرا استحقاق ہے جب میں نے دیکھا کہ ان کے کھڑا ہونے میں میرا نفس مجھے حلاق کر رہا ہے لہٰذا میں نے نفس کو سبق سکھانے کے لئے بادشاہ کے طرف مو کر کے تھوک دیا جب بادشاہ اور اس کے درباریوں نے میری اس حرکت پر مجھے گالیاں دیں اور برا بلا کہا تب میں نے نفس سے پوچھا کہ اب بتا تیرا حق کہاں گیا اس طرح میں نے اپنے نفس کا علاج کر لیا جب لوگ عزت کریں اور نفس اسے اپنا حق نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں تو ضرر نہیں ہے لیکن اگر نفس سمجھے کہ یہ میرا حق ہے اور جس دن لوگ عزت نہ دیں تو طبیعت میں ملال آئے کہ میرے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو سمجھو نفس عزت کا طلبگار ہے بس اس کا علاج یہ ہے کہ بندے تو عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دیں اور زلت کا دروازہ کھول دیں حضرت زنان مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے بندے کو عزت نہیں مل سکتی کہ بندہ اپنے آپ کو ظلیل سمجھنے لگ جائے اور تظلیل سے بڑھ کر کوئی عزت نہ سمجھیں مراد یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ میں سب سے کم تر ہوں میرا شعور دوسروں سے کم تر ہے سب سے بہترین عزت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کم تر سمجھیں نمبر تین حضور گوز العظم نے سالحین میں سامل ہونے کے لئے تیسری گھاٹی کے طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ راہت تو آرام کا دروازہ بند کر دے اور محنت تو مشکت کا دروازہ کھول دے تو آرام اور راہت کو پسند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آرام اور راہت اور حسائشات کو اپنانے کے ساتھ ساتھ تو اللہ والا بھی بن جائے تو ایسا ممکن نہیں اس لئے کہ اس کے لئے آزمائز وہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے لہٰذا راہت کا دروازہ بند کر اور محنت کا دروازہ کھول تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے راہت نصیب ہو حضرت محمد بن فضیل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ راہت کیا ہے آپ نے فرمایا نفس کے خائصوں سے چھٹکارہ ہو جائے تو یہ رات ہے نمبر چار سالحین میں شمولیت کے لئے چوتھی گھاٹی یہ ہے نین کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا دروازہ کھول دے بندے رات کو جاگا کر یہ جاگنا گپ سپ اور محفل کے لئے نہ ہو بلکہ تنہائی میں جاگا کر اس لئے کہ تنہائی ہو اور اس کی یاد ہو تب جا کر انسان کو اس کی رضا قربت اور معرفت حاصل ہوتی ہے نمبر پانچ سالحین میں شمولیت کے لئے جس پانچمیں گھاٹی کو عبور کرنا پڑتا ہے اس کے متعلق حضور گوث العظم نے فرمایا تجھے چاہیے کہ مالداری کا دروازہ بند کر دے اور فقر کا دروازہ کھول دے اے بندے تو دنیا کی مالداری کے حص میں لگا ہوا ہے کہ فلا مالدار ہو گیا اس کے پاس اتنی گاڑیاں اتنے مکان سہولتیں اسائسیں راحتیں سکون ہیں اور میرے پاس یہ نہیں ہے تو دوسروں پر حسد کرتا ہے ان نمتوں کو حاصل کرنے کے لئے لالچ کرتا ہے حرام و حلال کی تمیز ختم کرتا ہے تو یہ بربادی وہ ہلاکت ہے تجھے چاہیے کہ دوسرے کے پاس یہ نعمتیں دیکھے تو حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ سمجھے کہ یہ اس پر اللہ کی نعمت ہے اپنے لئے اس کو یہ سمجھ کر طلب نہ کرے کہ یہ بڑی آزمائس ہیں ان چیزوں کی خود طلب نہ کرو حرص نہ کرو بلکہ یہ سمجھو کہ اگر یہ چیزیں مجھے مل جاتی ہیں تو میں اللہ کو بھول جاتا اور اس آزمائس میں خدا نہ خاستہ ناکام ہو جاتا فرمایا کہ اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول مال کم ہوگا تو پوچھ تاچ بھی کم ہوگی زیادہ ہوگا تو پوچھ تاچ بھی زیادہ ہوگی نمبر چھے حضور گوث العظم رضی اللہ تعالی نے چھٹے گھاٹے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یغلقو باب العمل و یفتو باب العاخر دنیا سے امید کا دروازہ بند کر اور آخرت کی یاد کا دروازہ کھول لے یہ سوچ جو ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے اس سوچ امید کا دروازہ بند کر اور موت و آخرت کا دروازہ کھول دے موت کی تیاری کر اور ایسے زندگی بسر کر کہ جس میں موت کی تیاری ہو و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یار حمر راہمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی